اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَلْهُ وَيَنْعَوْنَ عَلْهُ اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں وَاِيُّهْ لِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور وہ نہیں ہلاک کر رہے سوائے اپنے آپ کے کسی کو وَمَا يَشْرُونَ لیکن انہیں اس کا گمان نہیں ہے احساس نہیں ہے وَلَوْ تَرَيْزْ وَقِفُوا عَلَ النَّارِ اور کاش کہ تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُقَذِّبَ بِعَيَاتِ رَبِّنَا اس پر یہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے نُرَدُو فَنُصَدِّقُو یہ محضوف مانا جائے گا اگر ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے فَنُصَدِّقُ وَلَا نُقَذِّبَ بِعَيَاتِ رَبِّنَا اور اپنے رب کی آیات کو جھٹلائیں گے نہیں ایک دفعہ ہمیں دوبارہ وہاں بھیج دیا جائے وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم تو صد فیصد پکے اور سچے مومن بن جائیں گے بَلْ بَدَالَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْل نہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو پہلے یہ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئی وَلَوْ رُدُّوْ لَعَادُوا لِمَانُهُ اور اگر انہیں ٹوٹا دیا جائے دنیا میں دوبارہ بالفرض تو جو کچھ جس چیز سے روکا جا رہا تھا وہی پھر کریں گے دوبارہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں وَقَالُواْ اِنْهِا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنِيَا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر ہماری بس دنیا کی زندگی وَمَانَهُنُوا بِمَبْرُوسِينَ اور کوئی دوبارہ اٹھنے کا معاملہ نہیں ہے وَلَوْ تَرَائِزْ وَقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جبکہ یہ کھڑے کیا جائیں گے اپنے رب کے سامنے قَالَا لَيْسَ عَذَابِ الْحَقِّ اس وقت اللہ پوچھے گا یہ حق ہے یا نہیں قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا پھر وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں اور تیرے رب اے رب تیری قسم ہے کہ یہ تو حق ہے قَالَا فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفِرُونَ تو وہ کہے گا کہ اب مزا چکھو عذاب کا اپنے کفر کی پاداش ہو قَدْ خَسِنَا الَّذِينَا قَذَّبُوا بِلِقَائِ اللَّهِ بڑے گھاٹے میں پڑ گئے تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں حتیٰ اِذَا جَاتُمُ سَعَتُمْ بَغْتَتَن یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا اور پر اچانک اب یہ اَسَّعَا گھڑی ایک شخص کے لیے یہ موت ہے اور عام دنیا کے لیے پھر جب پوری قیامت کا وقت آئے گا عام تو اپر قیامت ہی مرادلی گئی ہے اِذَا جَاتُمُ سَعَتُمْ بَغْتَتَن اچانک آ جائے گی قیامت قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّتْنَا فِيْهَا تو وہ کہیں گے ہاں افسوس ہم سے کتنی کوتائی ہوئی اس کے بارے میں ہم نے قیامت کو جھٹایا اور یہ قیامت تو حق بند کر سامنے آ گئی وَهُمْ يَحْمِنُونَ اَوْزَارَهُمْ عَلَى زُهُورِهِمْ اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ گناہوں کے بوجھ کفر اور شرک کے بوجھ اپنی پیٹوں پر عَلَى صَامَا يَذِرُونَ عَگَاہُ جَاؤ بہت برا بوجھ ہوگا جو اٹھائے ہوئے ہوں گے وَمَلْحَیَاتُ الدُنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَحْرُفِ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کچھ جی بہلا لینا وَلَدْدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور یقیناً آخرت کا گھر جو ہے آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں فَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے قَدْ نَعْلَمُوا اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے اِنَّهُ لَا يَحْزُرُكَ الَّذِي يَقُولُونَ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں جو مطالبے کر رہے ہیں جو اپنے آپ سے جو موجزے مانگنے کا تقادہ کر رہے ہیں اس سے آپ کو آپ غمگین ہیں آپ چکی کے دو پاتروں کے مہمانت مہبین آگئے ہیں اب اس پر کیا جواب ہے پہلا جواب تو یہ ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُقَذِبُونَكَ اے نبی وہ آپ کو نہیں جھٹا رہے ولیکن ظالمین بے آیات اللہی اجحدون بلکہ یہ ظالم اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں قرآن کا انکار کر رہے ہیں ہمارا انکار کر رہے ہیں آپ کا انکار کب کیا ہونا اور کی اس پر یہ سمجھانے کا انداز ہے آپ کو جھوٹا کہا نہیں کہا آپ کے اوپر کوئی تحمت لگائی نہیں لگائی تو آپ کی تو تقزیم نہیں ہے تقزیم تو ہماری ہو رہی ہے غصہ آئے تو ہمیں آئے جنجلات آئے تو ہمیں آئے ہمارا کلام ہے ہماری کلام کو جھٹلا رہے ہیں آپ کا کام تو یہ ہے کہ ہمارا کلام پہنچا دینا ہے اپنا پیغام پہنچا دینا ہے اب دیکھئے درجہ بدرجہ بات آگے بڑھے گی یہ تو ہوا سمجھانے کا انداز جیسے کوئی شفیق استاذ ہے وہ اپنے شاگیت کو سمجھا رہا ہے آئی بات ہے نمبر دو بات پھر یہ بات بھی ہے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا فَصَبَرُوا انہوں نے صبر کیا عَلَى مَا قُزَّبُوا جتنا جھٹلایا گیا انہوں نے صبر کیا وَعُوزُوا انہیں ازائیں پہنچائے گئیں حَتَّى آتَاهُمْ نَسْلُنَا یہاں تک کہ ہماری مدد آگئی وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اور دیکھئے نبی اللہ کی ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہمارا ایک قانون ہے ہمارا ایک ذابطہ ہے آپ کو جھیل نہ پڑے گا برداشت کرنا پڑے گا آپ کو جس منصف پر فائز کیا گیا ہے انہا صلی اللہ علیہ کا قولن سقیلہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ بھاری بوجھ ہے اب جھیل نہ ہوگا وَلَقَدْ جَاكَ مِنْ نَبَعِ الْمُرْسَلِينَ اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بندے نوح نے ساڑھے نو سو برس تک سبر کیا تھا اور اب اس کے بعد تلخ ترین بات آ رہی ہے وَإِنْ كَانَ كَبُرْ عَلَيْكَ اِرَاضُ اور اگر آپ پر بہت شاق بذر رہا ہے ان کا اعراس فَإِنِسْتَتَاتَا تو اگر آپ میں طاقت ہے اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ کہ کوئی زمین میں کوئی سرنگ لگالیں اور سُلَّمًا فِي السَّمَاء یا آسمان کے اوپر کوئی شیل لگالیں فَتَاتِيَهُمْ بِعَایَا تو لے آئی آئیت جہاں تلع سکتے ہیں ہم نہیں دکھائیں گے کس قدر انداز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مفتقی ہو رہی ہے یہ نہیں استطاعتا طاقت ہے تو لے آؤ ہم نہیں دکھائیں ہمارا فیصلہ ٹھل ہے وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَتَاتَاً تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ اَوْصُلُ مَنْ فِي السَّمَاءِ فَتَاتِ یہم آیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَاهُمَ لَلْهُدَى اور اے نبی اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا آنے واحد میں وہ سب کو نیک بنا دی اس کا اختیار نہیں اب دیکھئے سخترین لفظ آرہا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ تو آپ اب میں ترجمہ یہاں پر جذباتی کا لفظ کروں گا آپ جذباتی نہ ہوں بس اس سے زیادہ لفظ جو ہے میں استعمال نہیں کر سکتا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ اللَّذِينَ يَسْمَعُونَ یقیناً سن لے گے اور قبول کر لے گے وہ لوگ کے جو سنتے ہیں یعنی حقیقتاً سنتے ہیں وَالْمَوْتَ يَبَاسُهُمَ اللَّهِ اور جو مردہ ہیں نظر آتے ہیں زندہ حقیقت میں مردہ ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا سُمَّا الْيَهِ يُرْجَعُونَ اور پھر وہ اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّنْ رَبِّهِ اور وہ کہتے ہیں کہیں گے پھر کہیں گے کیوں نہیں اتار دی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف ستے قُلْ إِلَّا لَهَ قَادِرُونَ قَادِرَهُ عَلَا يُنَزِّلَ آیَةٌ کہ وہ بڑی سے بڑی نشانی اتار دے وَلَا كِنَّا أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن یہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَاعِرٍ يَطِيرُ بِجْنَاحِهِ لَا أُمَمُ مِنْ أَمْثَالَكُمْ اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا زمین پر کوئی بھی جانور اور نہ پرندہ جو اپنے دونوں بازووں کے اوپر ٹیرتا ہے اور اڑتا ہے مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں مَا فَرْمَتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْئِ ہم میں تو اپنی کتاب میں کسی شئے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے سُمَّا الْا رَبِّهِمْ يَوْخْشَرُونَ پھر یہ اپنے دن اپنے طرف لوٹائے جائیں گے جمع کیے جائیں گے وہاں ہر ایک کو اپنے کیئے کا پورا بدلہ مل جائے گا وَاللَّذِينَ قَزَّمُوا بِي آیَاتِ نَا اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹنا رہے ہیں سُمَّن وَبُقْمُن فِي الظَّلُمَات وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں مَنْ يَشِ اللَّهُ يُزْلِلْهُ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کی پھر گمراہی کے اوپر مہر تصدیق سبت کر دیتا ہے اس کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتا ہے وَمَنْ يَشَى يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاتِ مُسْتَقِيم اور جس کو چاہتا ہے اس سے سیدھے راستے کے اوپر لے آتا ہے قُلْ عَرَائِتَكُمْ اِنْ عَتَعَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ عَوْتَتْكُمُ السَّعَاتُ وَغَيْرَ اللَّهِ تَجْعُونَ اب ایک اور بات ان سے کی جا رہی ہے سرچنگ انداز میں ان سے کہیے درہ غور کرو اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا سوائے اللہ کی کسی اور کو پکارو گے یہ بھی ان کا مشاہدہ تھا جب بھی تکلیف ہوتی تھی سمندر میں جاتے تھے کہیں توفان آ گیا پھر نہ وہ لات کو پکارتے تھے نہ عزا کو نہ منات کو نہ حبل کو کسی کو نہیں پھر اللہ کو پکارتے تھے تم پر کوئی شامت آتی ہے تو اسی کو پکارتے تھے معلوم ہے تمہاری فطرت میں ایک ہی اللہ پر ایمان ہے ان کنتم سعادقی لگر سچے ہو تو درہ جواب دو اب ظاہر بات ہے جس میں کچھ بھی شرافت کی رمک تھی وہ ان دلیلوں کو سمجھتے تھے کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے ہماری کیفیت تو یہی ہے بلی یاہ تدون اسی کو تم پکارتے ہو فیقصف ماتدون ایلیہ انشاء پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جو تم پکارتے ہو جس تکلیف میں وہ دور کر دیتا ہے وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِقُونَ لیکن تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو کہ تم شریک کرتے ہو وہ تمہیں یاد نہیں آتے لات اور عزا اور حبل اور منات وہاں یاد نہیں آتے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا الْاَوَمِ مِنْ قَبْلِكَ فَاخْلْنَاہُمْ بِالْبَاسَائِ وَالضَّرَّائِ اور ہم نے بھیجا اور امتوں کی طرف آپ سے پہلے اے نبی رسولوں کو تو پھر ہم نے پکڑا ان کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے لَا لَهُمْ يَتَدَرَّعُونَ شاید کہ وہ تدرعوں کریں آجزی کریں گرگرائیں کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گرگراتے اور وہ آجزی کرتے ولیکن قصد قلوبہم لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے وَزَيَّنَ لَهُمْ شَيْطَانُ مَا كَانُ يَعْمَلُونَ اور شیطان نے مزین کیے رکھا ان کے لئے جو عمل وہ کر رہے تھے یعنی کوئی سوچنے کے لئے تیار نہیں ہوا کوئی اپنے روئیے پر نظر ثانی کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوا فَلَمَّا نَسُوْمَا ذُكِّرُو بِهِ جب انہوں نے نظرانداز کر دیا بھلا دیا جو ہماری تذکیر آئی تھی نصیت آئی تھی یاد دہانی آئی تھی واز آیا تھا اسے بھول گئے اور اس کو بھلا دیا فَتَحْنَ عَلَئِنَ اَبْوَا مَا كُلْ نِشَئِ پھر ہم نے ان پر دروازے کھول دی ہر چیز کے اب کھاؤ پیو عیش کرو اب دنیا میں نعمتیں تمہیں ملیں گی اب دھویں تاکہ جو بھی تمہارا کوئی نصیب ہے اس دنیا میں تم اس سے فائدہ اٹھا لو حتیٰ اِذَا فَرِهُ بِمَا اُوتُو یہاں تک کہ جبکہ وہ بہت خوش ہو گئے اتنا نہیں لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَتَن پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا فائدہ اُم بلسول پھر وہ بلکل مایوس ہو کر رہ گئے